موسیقی ہرون نباس میں دنیا بار میں مٹی کے برطن بنانے کا فن ہزاروں سال پوانا ہے اس فن کا شمار قدیم ترین سنتوں میں ہوتا ہے اگر دور جدید میں یہ فن اپنی دنوی کے آخرین سانسے لیتا دکھائی دے رہا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں رون آباز سے اپنی مینڈ ارشد علی دوری کیسے کو حالات کی بے رحمی کہیں یا دور جدید کی ترقی مٹی کے برطنوں کا استعمال تقریباً ختم ہو چکا ہے روز مرہ استعمال کے برطنوں کی جگہ اب پلاسٹک اور شیشے کے برطنے نے لے لی ہے مٹی کے برطن بنانے کی سنت کے خاتمے کی وجہ سے یہ سخاوت ونٹی لیٹر پر زندگی کے آخری سانسے لے رہی ہے مٹی کے برطن بنانے کی سنت کے خاتمے کی وجہ سے اسے وہ وستہ افراد میوسی کا شکار ہیں مٹی کے برطن بیج رہے ہیں جیسی عرصہ دراج میں انہیں دیویج کوئی بماریاں نہیں ہیں جیڑی شاہ مرضی تسیر پکا کے کھا سکتے جی ہنڈی ہوگی کڑا ہوگیا پرات دیویج چاٹا گھن سکتے جی انہیں دیویج بہت بہت شفاہ ہے گی لوگ زیادہ جیلے ہیں سٹیل دی برطن جیوز کار رہے ہیں برائے میر بانی اور واپس آرن مٹی دی برطن استعمال کرنا اس سنت سے ببستہ افراد آج بھی مٹی کے برطنوں کے فادت بیان کرتے ہوئے سٹیل اور پلاسٹی کے برطنوں پر ان کو فوکے دیتے ہیں مگر حکومتی سطح پر اس سنت کی سرپرستی نہ ہونے کے باعث یہ فن ختم ہوتا جا رہا ہے اس سنت سے ببستہ افراد کا کہنا ہے کہ حکومتی سرپرستی سے اس فن کو زندہ رکھا جا سکتا ہے کیامرا ٹیم کے ساتھ ارشد علی غوری حارون آباد